ہے رنگ جدا مانا ہے روپ الگ مانا نہیں چھاؤں الگ نہیں دھوپ جدا ہر رنگ کو ہر روپ کو ہر غاب کی منجل کو نہیں در میں آلائیں کبھی یوں جوڑ دیں ہر دل کو کہ ہم ایک ہے 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 رنگوں نسلوں سوچوں میں بٹ کر یہ کیا پایا رنگوں نسلوں سوچوں میں بٹ کر یہ کیا پایا اپنے رستے سے ہم نے ہٹ کر یہ کیا پایا جاگو جاگو سنبھلو یارو یہ وقت نے شوڑ مجھے ایک یہی پہچانت تھی اپنی اس پہچانت سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی قتل شفائی نے یہ جب بات کہی ہوگی تو پتہ نہیں کیا پیچھے اس کے سوچیں ان کے ذہن میں ہوں گی کیا احساس اور کیا جذبات تھے لیکن آج صبح جب میں نے سوچا کہ میں اپنا پروگرام کس بات سے شروع کروں پچھلے کوئی کافی دن سے جب سے حالات پاکستان کیسے ہو رہے ہیں ہر بندہ ہر چینل ہر ہوسٹ ہر آرٹس تمام کے تمام لوگ کچھ ایک ہی ظاہر ہے اس وقت قوم پر چونکہ مسئیبت ہے قوم پر چونکہ اس وقت ایک امتحان کی قڑی ہے تو وہ کچھ اسی سسم کی باتیں کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کی باتیں ہو رہے ہیں تو آج پروگرام میں تھوڑا ایسا کچھ مختلف کرنے کی کوشش کی ہے اور جو میں کرنے جا رہی ہوں بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا اچھا لگے بہت سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں بہت سارے لوگ اس کو اپریشیئٹ کریں تین ہی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں سو آج سوچ رہی تھی کہ دو ہزار دس چودہ اگست سو قوم پاکستان میں اپنا دو ہزار دس کا ظاہر ہے تیسرا روزہ اور کوئی چو سٹھپا جو سال ہے آزادی کا وہ سٹارٹ کیا ہے ہم نے نئے دن نئے امید اور بہت ساری ہمتوں کے ساتھ گوڈ مورننگ پاکستان ام شور کہ آپ پاکستانی آج مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے دل بھی اداس ہوں گے آپ پریشان بھی ہوں گے آپ کے گھر میں اور آپ کے دوستوں میں یہ باتیں بھی ضرور ہو رہی ہوں گی کہ آزادی کا دن تو ہے مگر ہم ایک دوسرے کو نہ مبارک بات کہہ سکتے ہیں عجیب و غریب کچھ سلسلہ ہے کیا کریں کیا نہ کریں لیکن میں نے سوچا کہ میں آج ان تمام لوگوں کو جو یہ سب سوچ رہے ہیں انہیں ضرور کہو آزادی مبارک کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے اس وقت کون چاہے جتنی مشکل میں ہے جتنی پریشانی میں ہے لیکن ہم اس نعمت کو بغیر مبارک کہے آج کے دن گزر نہیں سکتے ہیں ہاں آج کے دن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اب تک کوئی 63 یارز میں آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی ٹیلی ویژن کی ہسٹری تو چھوٹی ہے پاکستان کی ظاہر ہے ہسٹری بڑی ہے لیکن ان 63 یارز میں جتنے ریڈیو پروگرام سنیں جتنے ٹیلی ویژن پروگرام سنیں اور آج کے دن خاص طور پر چود اگست کے دن جتنے پروگرام ستے ہیں بڑے سارے لیکچرز ہوتے ہیں بہت ساری پرانی باتیں یاد کی جاتی ہیں تاکہ ہم اس کو جو اس سے نیا کچھ سیکھ سکیں لیکن اگر اور سے سوچیں تو وہی خاص سوشل سٹاڈیز یا پاکستان سٹاڈیز کی کتابوں میں لکھے ہوئے سوالات ہی پہ باتچیت ہو رہی ہوتی ہے آج کے پروگرام میں اور اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ لوگ جو اس وقت سلاب زدہ ہیں سلاب ایفیکٹڈ ایریاز میں ہیں ان کی مدد کرنے کے علاوہ وہ لوگ جو اس وقت مجھے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہونے کی کم از کم ان چیزوں سے نکلنے کی جب میں ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہوں تو میں کہوں کہ ہاں نہیں میں اس چیز کو کم از کم اس پاکستانی سکرین کو سیلیبریٹ کر رہی ہوں کم از کم پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس کر رہی ہوں اور تھوڑا سا اچھا وقت گزار رہی ہوں کیونکہ اتنی ٹینشن اتنی ڈپریشن اور اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کیا کریں سو آج گوڈ مارننگ پاکستان کی ٹین نے تھوڑا سا مختلف کرنے کی کوشش کی ہم نے سوچا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں منڈے سے پچھلے اور اپنی پوری ٹرانسمیشن کو ٹرانسفارم کر دیا ہم سب ایک ہیں کی ٹرانسمیشن میں آل دو ہم نے سوچا تھا ہم ہر صوبے کو بڑی بہتر طریقے سے بہتر کیا مطلب بہت ہلا گھلا کریں گے اس کو تھوڑا ہم نے کڈ ڈام کیا میلو ہوئے نیچے آئے اور ہم نے سوچا کہ ہم ہم سب ایک ہیں کی ٹیم پہ جائیں تاکہ جس چیز کو اس وقت ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ میں اور آپ بھولیں کہ ہم کون سے فرقے اور کون سے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور آئیے ہم سب پھر سوچتے ہیں اور پھر یاد کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہم کسی ہم صرف اور صرف پاکستان اور ہرے اور سفیدرنگ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ٹرانسمیشن کا آج لیسے تو ظاہر ہے یہ پورے مہینے اور پورے سال چلنا چاہیے یہ ٹیم لیکن خاص طور پر یہ ٹرانسمیشن منڈے سے شروع کی گئی تھی آج اس کا لازدے ہے اور اس لازدے پر جبکہ پانچوں دن میں نے پانچوں صوبوں کی بھی بات کی مختلف لوگوں کی مختلف کھانوں کی مختلف ایرٹیوڈز پہ مختلف بیہیویرز پہ سچویویشنز پہ آج کے اس دن پر میں تھوڑے سا اٹینشن آپ کی ڈائیوڈ کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اپنی بھی ڈائیوڈ کروں اور اس ڈپریشن سے نکل آؤں جس میں اس وقت پوری قوم موجود ہے اس لیے بہت ساری سلیبیریٹیز کو کال کی گئیں اب سلیبیریٹیز کو جب کال کی گئیں تو یہاں مجھے اپریشییٹ کرنے دے اپنے ملک کے ہر اس پنکار کو جو آج میرے اس پروگرام میں شامل ہوگا آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک دفعہ کال کرنے پر جب یہ کہا گیا کہ ہم ایک تھیم کے ساتھ آئیں ہم سب ایک ہیں تو پلیز یہ نہ سوچیں کہ آپ بڑے آرٹسٹ ہیں یہ دوسرا سامنے والا آرہا ہے وہ بڑا سنگر ہے صرف اور صرف یہ سوچیں کہ آپ یہاں سے ہیں تو سب کے سب تیار ہو گئے یہ ہیں ہم پاکستانی چاہے وہ آٹسٹ ہو بزنس مہن ہو چاہے کسی کا کچھ فائدہ ہو رہا ہو کچھ نہ ہو رہا ہو ہاں جب بات کرتے ہیں ہم سب ایک ہیں تو فورا ایک کال پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں سواج میرے پروگرام میں مختلف سار سے آپ مل سکیں گے لیکن اپنے گانوں کے علاوہ بہت سارے اور گانے دکھائیں گے اور آپ کو بہتر انٹرٹین کرنے کی کوشش کر سکیں گے اس پورے وقت میں جب دس سے ایک بجے تک میں اور میری ٹیم آپ کے ساتھ ہوں گے سو اس وقت میں اپنے ایسے دو ساتھیوں کو بلوانے جا رہی ہوں جن کو سکرین پر آپ نے مختلف رولز میں دیکھا ان میں سے تو بلکہ ایک ایسے ہیں جنہوں نے پہلے بھی میرے پروگرام میں آپ ان سے مل چکے ہیں جنہوں نے ایک مووی میں بھی کام کیا ہے اور بلا شبہ اس وقت میرے شو بز کے جو سٹارز ہیں ان میں سے ہمارے یہ سٹارز بھی ہیں اور اجیب بات ہے پروگرام میں نے بہت زیادہ بلائیا پتہ نہیں کیوں نہیں جاتا حالانکہ میں اور میری ٹیم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی پروگرام کا بڑا اچھا اور بڑا انٹرٹیننگ پارٹ ہو سکتے ہیں اس لیے میں آج کی صبح ملوانے جا رہی ہوں آپ کو دو پیارے اچھے پاکستانیوں سے شاہد رانہ صاحب اور دانش میرے ساتھ ہیں آئیے پلیز ہیلو اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ کے شاہد بھائی کہے ٹھیک چاہتے ہیں آپ دانش خیریت سے ہیں میں بتا رہی تھی لوگوں کو ان نے تو فلموں میں بھی کام کیا ہے سچا سٹیلز آرٹس تھے ہیں ہمارے اور ڈراموں میں تو آپ نے انہیں دیکھا ہی ہوگا آج ہم نے سوچا کہ اپنی ہم تھوڑی سی ٹرانسمیشن جو مختلف کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ ان کا جو ہے ان کو رول دیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم کرنے جائے جا رہے ہیں کہ ہم نے بنائی ہیں آج دو ٹیمز جس میں مختلف اسٹاز ہیں ٹیم اے میں بھی اور ٹیم بی میں بھی لیکن آج ذمہ داری دی جا رہی ہے آپ کو ٹیم اے کے لیڈر بنایا جا رہا ہے جی یہ ذمہ داری اور یہ جو بھاری کندے ہیں نا ان پہ یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے شاید بھائی ٹھیک ہے میں تو بلوں کرکٹ ٹیم کی ذمہ داری ہے ہم نے دویا نہیں 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 ابھی امیدیں وابستہ ہیں کیپٹن ریپٹن چینج کیا ہے کچھ بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی ایسے امیدیں نہیں ہارنی ہیں امیدیں جواں رکھنی ہیں ایک وہ وقت تھا 1947 میں آج کے روز جب 27 روزہ تھا پاکستان کا پہلا یوم آزادی تھا اور اس وقت کہتے ہیں اور یہ ایس ایم ایس آپ نے آپ کے موبائل پر بھی آیا ہوگا مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی آج تھوڑا سا مختلف ہوا ہے آج ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے اور ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں وہ چاہے کوئی بھی ہو ہے نا دانش بھائی ہے نا تو ٹیم اے کی ذمہ داری پکڑی آپ نے پکڑی میں نے پکڑی 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 اب آپ یہاں بیٹھ جائیے ٹیم اے کی سیچ پہ اور ٹیم بی کے ذمہ داری پکڑے ہیں آج دانش بھائی ملکت دیکھتے ہیں آج ٹیم اے جیسے گی کہ ٹیم بی جیسے گی آپ اپنے ووٹس بھی کر سکتے ہیں ہمیں 4646